حکومت نے بحرین کے بادشاہ کے لیے ایسا کام کر دیا جس کی عمران خان سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے وفاقی حکومت نے بحرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور ان کے خاندان کے دیگر پانچ افراد کو بین الاقوامی طور پر تحفظ پانے والے نایاب پرندے تلور کے شکار کی خصوصی اجازتنامیں جاری کر دیئے یہ اجازتنامیں دو ہزار انیس بیس کے شکار کے سیڈن کے دوران جاری کیے گئے ہیں یاد رہے کہ ماضی میں عرب باشندوں کا شکار کی اجازت دیے جانے پر عمران خان تنقید کرتے رہے ہیں ڈان نیوز کے مطابق بحرین کے بادشاہ کے علاوہ شکار کرنے والے افراد میں بادشاہ کے چچا ملک کے وزیر داخلہ مشیر برائے زفا قزنز اور شاہی نظام کے دیگر افراد شامل ہیں وستی ایشیای خطے میں رہنے والے تلور ہر سال سدیوں میں اپنے آبائی علاقوں میں سخت موسم سے بچنے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں اور موسم سرما کے بعد وہ اپنے خطے میں واپس چلے جاتے ہیں عرب شکاریوں کی جانت سے تلور کے شکار کے باعث دنیا میں تلور کی تعداد میں کمی آئی ہے جسے نہ صرف عالمی تحفظ کے مختلف کنونشنز کے تحت تحفظ حاصل ہے بلکہ مقامی وائل لائف پروٹیکشن قوانین کے تحت اس کے شکار پر پابندی آئید ہے وزارت خارجہ سے جاری ذابطہ اخلاق کے تحت کے مطابق یکم نومبر 2019 سے لے کر 31 جنوری 2020 تک جاری رہنے والے تین ماہ کے شکار کے سیزن کے دوران ایک شکاری دس دن کے اندر سو تلور کا شکار کر سکتا ہے وزارت خارجہ کے ڈپٹی چیف اوپ پروٹیکول محمد عدیل پرویز کی جانت سے جاری کیے گئے اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں بہرین کے سفارت خانے میں پہنچائے گئے خصوصی پرمٹس کے مطابق شکاریوں کے نام اور شکار کے لیے مقتص علاقوں میں بہرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کو شکار کے لیے زلہ جامشوروں کا علاقہ دیا گیا جس میں تھانے وال بھولا خان، کوٹری، مانجند اور سیون تحصیلیں شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق بہرین کے بادشاہ کے چچا شیخ حبراہیم بن حماد بن عبداللہ الخلیفہ کو زلہ سجاول کی تحصیل شاہ بندر میں تلور کے شکار کی اجازت دی گئی ہے بادشاہ کے قزن جو بہرین کے وزیر داخلہ بھی ہیں لیفٹننٹ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ صوبہ سندھ کے زلہ نوشیرہ فروز اور بلوچستان کے زلہ جعفر آباد میں تلور کا شکار کریں گے